تو ہیلو این نمسکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کا دوست نوین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک گریپ آج والی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں انسٹاگرام سے جڑی ایک نئی اپ ڈیٹ کے بارے میں ایک ایسے فیچر کے بارے میں جو انسٹاگرام نے حالی ہی میں لونچ کیا ہے لیکن گائیز ویڈیو میں آگے پر نہیں پہلے اس اپ ڈیٹ کو بتانے سے پہلے میں آپ سے گجالش کروں گا اگر آپ پہلی بار ہمارا چینل پر آئے ہیں اور آپ نے تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہے تو پلیز بیل آئیکن کو پریس کر ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملتے رہے اس کے ساتھ ہی گائی جس ویڈیو کو لائک کر دیجئے دیکھیں دوستو اگر آپ انسٹاگرام یوجر ہے تو آج والی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں انسٹاگرام کے کوائٹ موڈ والے فیچر کے بارے میں اور یہ والا فیچر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے نوٹفیکیشن والے سیکشن کے اندر یہ والا فیچر حال ہی میں ہی لونچ کیا گیا ہے لیکن گائی کچھ ایسی کنٹری کے اندر جیسے کی US, UK, Ireland, Canada, Australia, New Zealand جیسی کنٹری میں اس کو لونچ کیا گیا ہے اس کو انڈیا کے اندر ابھی تک لونچ نہیں کیا گیا ہے اس کو جلدی ہی سبھی کو اپلبد کرا دیا جائے گا اس والی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کوائٹ موڈ والا فیچر ہے کیا اگر آپ اس فیچر کو انیبل کرتے ہیں تو ایک پرکار سے آپ اپنے نوٹفیکیشن کو ٹرن آف کر رہے ہیں اس فیچر کو انیبل کرنے کے بعد اگر کسی نے آپ کو کوئی میسیج یا ریکویسٹ سینڈ کی ہے تو اسے خود بے خود آٹو ریپلائی مل جائے گا اس فیچر کو ہم دو نوٹ ڈیشٹر سیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے موبائل کے اندر ہم ڈی این ڈی کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جس کے بعد گائیز ہمیں کوئی بھی ایکٹرا کولز یا فیر میسیجز نہیں آتے ہیں کچھ اسی طرح کا یہ فنکشن کچھ اسی طرح کا فیچر ہم اس کو بول سکتے ہیں اس فیچر کو انیبل کرنے کے بعد آپ کا جو پروفائل کا سٹیٹس ہے وہ بھی کچھ اس طرح سے دیکھنے کو مل جاتا ہے ان کوائٹ موڈ یہ سامنے والے بندے کو دکھا دیتا ہے اگر آپ کا کوئی فرینڈ یا کوئی ریلیٹیو آپ کو اس بیچ اگر آپ نے اس کو انیبل کر رکھا ہے کوئی میسیج سینڈ کرتا ہے تو یہ اس کو ایک نوٹیفیکیشن دکھا دیتا ہے کہ اس بندے نے کوائٹ موڈ پر اپنے انشٹاگرام کاؤنٹ کو لگا رکھا ہے تو گائٹ سامنے والا بندہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس بندے نے کوائٹ موڈ کو انیبل کر رکھا ہے دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا یہ والا فیچر بیسیگلی ٹینز کے لیے لائے گیا ہے کیونکہ انشٹاگرام پر چھوٹے تو کیا ہم جیسے بڑے بھی بہت زیادہ سمیں بتاتے ہیں ایک بار ہم انشٹاگرام کو اپن کر لیتے ہیں تو ہم وہاں پر کئی کئی گھنٹے لگے رہتے ہیں اگر آپ انشٹاگرام سے کچھ بریک لینا چاہتے ہیں یا جو ٹینز ہے جو اپنی ایڈوکیشن کا ورک یا پھر گائٹ جو اپنے سکول کا ہون ورک ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو گائٹ اس کے لیے بیچ میں کسی بھی پرکار کے نوٹیفیکیشن کچھ اس طرح کے میسیج نہ آئے وہ انشٹاگرام سے بریک لیسکے تو گائٹ اس کے لیے اس والے فیچر کو یہاں پر انشٹاگرام نے ڈال دیا ہے تو گائٹ بیسکلی تو یہ ہے کہ اگر آپ انشٹاگرام سے کچھ بریک لینا چاہتے ہیں کچھ سمیہ کے لیے وہ چاہے دو گھنٹے ہو ایک گھنٹے ہو تو گائٹ وہ آپ لے سکتے ہیں اور گائٹ اسی طرح سے میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا اگر آپ انڈیا کے اندر بیٹا ورجن اس کا یوج کر رہے ہیں تو بہت ہی جلدی آپ کو بھی یہ مل جائے گا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنے انشٹاگرام کو لگتار اپ ڈیٹ کرتے رہنا یہاں سے آپ انشٹاگرام کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنے انشٹاگرام کو یہاں سے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور موسٹلی تو گائٹ جن لوگوں نے یہاں پر بیٹا پروگرام کو جوئن کیا ہوا ہے انہیں جلدی ہی یہ والا فیچر یہ فنکشن اس کے اکاونٹ کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو گائٹ آپ کو ان سب چیزوں کا دھیان کر لینا ہے تو اپنے انشٹاگرام کو لگتار اپ ڈیٹ کر کے رکھنا ہے لیکن گائٹ اگر آپ انڈیا گیندر اس کو ابھی ہی یوز کرنا چاہتے ہیں اس سے ملتا جلتا یہ ایک فنکشن ہے ایک فیچر ہے جو ہمیں پہلے ہی مل جاتا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے آپ کو اپنے انشٹاگرام کو اپن کرنا ہے بوٹم پر جو آپ کی پروفائل پکشو ہوتی ہے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے پھر آپ کے سامنے 3 line right side میں آ جاتی ہے آپ کو ان پر ٹیپ کرنا ہوگا سیٹنگ والے option پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس نکل کر آ جائے گا آپ کو notification پر کلک کر دینا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں push notification کے نیچے pause all اور اس کے نیچے ہمیں quiet mode کا جو option ہے وہ provide کرایا گیا ہے لیکن ہم یہاں پر اس جیسے ہی function use کر سکتے ہیں یہاں پر ہمیں کسی بھی پرکار کا جو notification ہے وہ نئے آئے اس کے لئے ہم pause all کو select کر لیتے ہیں اس کے سامنے والا جو یہ button ہے اس کو ہم یہاں سے enable کر دیتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا یہ window آپ کے سامنے آ جاتی ہے you would not get push notification but you will be able to see new notification when you open instagram یہاں پر بولا گیا ہے اگر آپ نیچے سے کوئی بھی time select کرتے ہیں تو guys آپ کو push notifications نہیں آئیں گے اس time کے بیچ میں لیکن guys جب آپ instagram پر login جائیں گے اس کو open کریں گے تب guys آپ اپنے instagram پر سبھی notification کو دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں سے میں اگر 15 minute select کر لیتا ہوں تو guys یہ یہاں سے 15 minute کے لیے مجھے کسی بھی پرکار کا notification نہیں آئے گا same اسی طرح کا function ہے وہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ quiet mode کس طرح سے function کرتا ہے وہاں پر کس طرح کا option دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے لئے guys میں جاؤں گا اپنی gallery میں وہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب آپ quiet mode پر click کرتے ہیں تب guys آپ کے سامنے next scene کچھ اس طرح سے آ جاتا ہے جب آپ quiet mode کے سامنے والے button enable کرتے ہیں تو نیچے آپ کو from to کے بیچ میں ایک time دیا گیا ہے آپ اس کو select کر سکتے ہیں جب آپ یہ time select کر لیتے ہیں کچھ اس طرح سے تو جو آپ کا quiet mode ہے وہ action میں آ جاتا ہے اور work کرنے لگ جاتا ہے تو guys یہاں سے اگر آپ اس کو turn off بھی کرنا چاہتے ہیں تو واہا یہاں سے آسانی سے کر سکتے ہیں کچھ اس طرح کا یہ function کچھ اس طرح سے یہ feature کام کرتا ہے دوستو میں نے یہاں پر completely آپ کو بتایا ہے لیکن guys انڈیا کے اندر جن لوگوں کو نہیں ملا ہے تو guys وہ page all والا جو feature ہے اس کو use کر سکتے ہیں same ملتا جلتا ہے ان کے اندر کچھ بھی زیادہ difference نہیں ہے تو guys آپ اس طرح سے instagram کے اندر quiet mode کو بھی use کر سکتے ہیں لیکن guys جب آپ اپنے instagram کو update کریں گے تو جلدی ہی آپ کو یہ والا option آپ کی instagram account کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو guys آج والی اس ویڈیو کے اندر میرے کو آپ کو just اتنا ہی بتانا تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے یا ہماری ویڈیو کی help سے آپ کی تھوڑی سی بھی مدد ہوتی ہیں تو دوستو امید کروں گا کہ آپ ہمارے چانل کو subscribe کریں گے ویڈیو کو بھی like کریں گے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share ضرور کریں گے تو دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی problem کے solution کے ساتھ یا پھر ایک نئے اچھے سے update کے ساتھ تب تک کے لیے bye bye friends love you all take care